میرے بندے تم مجھ سے بدکمان ہو گیا کیوں ہو گیا خلاصہ وطاروں ترجمہ نہیں ہے اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے ایک ایک مرد عورت ناشنے والی کانے والا شرب کے اڑے شلانے والا زنا کے اڑے شلانے والا پتھر کا پجاری اللہ کا منکر اللہ یہاں سے پکڑ کے کہا میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا میں تیرا رہا ہوں میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا تو میرے بارے میں کیوں بدکمان ہو گیا اولاد ماں باپ پہ ہی شک کرنے لگے کہ ماں باپ نے مرے لئے کشنے کیا ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں وہ کا دکھ نہیں دیکھا جاتا یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے ہی تو بدکمان ہو گیا دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا کبھی ششے میں کھڑے ہو کہ دیکھ ان آنکھوں کی قیمت کہیں سے کہیں قیمت سے لے سکتے ہو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ یہ زبان یہ ہونٹ کہیں قیمت سے لے سکتے ہو اب میں نے بنایا تمہارے بھی لَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ یہ تیرے جوڑوں کو میں نے مضبوط بنایا تو تم میرے بارے میں کہتا ہے میرے بارے میں بدکمان ہے تو میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے زندگی کی دور اللہ بناو اور اللہ ملتا نہیں جب تک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوگے ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشود ہیچ آہن خنجر تیغی نشود ہیچ حلوائی نشود استاذقار تاغلا میں شکر ریز نشود مولوی ہرگز نشود مولا روم تاغلا میں شمس تبر ریز نشود کسی کا ہاتھوں میں ہاتھ دوگے تو اللہ تک پہنچو گئی